مولا یا مولا محمد وآل محمد وآل محمد وآل احل بیتك الطیبین الطاحرین المعصومین امنا بعض فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا لا تلحكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر الله ومن یقع ذالک فالائک هم الخاسرون صدقاللہ العلي العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مخترم سامین ماہ مبارک رمضان میں مسلسلہ فضلات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو اگو ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں احمتیں آپ سب پر نازل ہوتی رہیں قائم و دائم رہیں مسلسل قرآن مجید کی ونایات پر گفتگو جاری ہے جن کا آغاز یا ایوها الذین آمنوا یعنی اے صاحبان ایمان سے ہو رہا ہے اور آج سورہ منافقون سے میں نے آئی مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورة المنافقون میں یہ آیت یا ایوها الذین آمنوا سے ایک ہی بار آئی ہے ظاہر ہے کہ پوری سورہ کل گیارہ آیات پر مشتمل ہے لہذا اللہ خطاب فرماتا ہے اے صاحبان ایمان لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے صاحبان ایمان ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے مال کو اور نہ ہی اپنی اولاد کو کیسے ہلاکت میں نہ ڈالو ان ذکر اللہ یعنی ذکر خدا سے دور کر کے ذکر خدا سے ہٹا کے ذکر خدا سے صرف نظر کر کے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس نے بھی ایسا کیا پس وہی خسارہ اٹھانے والا ہے وہی نقصان اٹھانے والا ہے وہی خسارہ اٹھانے والا ہے محترم سامعین اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص کے جو مال خرچ کرے مگر اس مال کے خرچ کے پیچھے عبادت خدا کی نیت نہ ہو تو وہ مال خرچ کرنا مال کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ایسے ہی وہ اولاد جس کی تربیت ذکر خدا محبت پروردگار اطاعت پروردگار سے ہٹ کر کی جائے وہ اولاد کی تربیت نہیں اولاد کو حیات دینا نہیں بلکہ اولاد کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اصل زندگی اطاعت خدا کا نام ہے یاد خدا کا نام ہے وہ جو خدا قبول بیٹھے ہیں اگر وہ جی بھی رہے ہیں تو ان کا جینا زندگی نہیں ہے ان کی زندگی بھی موت ہے اور وہ جو خدا کی یاد میں مر بھی جاتے ہیں تو محمد والی محمد فرماتے ہیں کہ وہ مرتے نہیں ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں محترم سامعین اس آیے مبارکہ سے ہمیں کچھ اہم پیغامات مل رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلی چیز تو یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہمیں اسے خرچ تو کرنا ہے کسی بھی طرح سے کرنا ہے دیکھئے ہم بہت سی بار مال خرچ کرتے ہیں اور نیکی کی مد میں کرتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھئے کہ وہ نیکی نیکی شمار ہی نہیں ہوتی ہے مثلاً راستے میں کوئی شخص ملا اور اس نے آپ سے پیسوں کا تقاضی کیا آپ نے دیکھا کہ وہ مجبور ہے پریشان ہے آپ نے اس کی مصیبت پر رحم کھایا اور اسے پیسے عطا کر دیئے یہ انسانیت ہے آپ نے نیکی کی آپ نے بھلائی کی لیکن یہ نیکی عبادت میں شمار نہیں ہونے والی کیوں نہیں ہونے والی یہ نیکی اچھی چیز ہے بہترین ہے انسانیت ہے لیکن عبادت نہیں شمار ہوگی اس طرح تو کوئی ہندو بھی کر سکتا ہے کوئی کافر بھی کر سکتا ہے کوئی مشرک بھی کر سکتا ہے انسانیت تو ہر کسی میں پائی جاتی ہے راستے میں کسی کو پریشان دیکھا اس نے آپ سے تقاضی کیا آپ نے اس کی مدد کر دی یہ عبادت تب بنے گی جب اس مدد کے پیچھے نیت آ جائے اور وہ نیت کیا ہونی چاہیے میں جو اس بندے کی نصرت کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ حکم پروردگار ہے اطاعت خدا کی خاطر انمال آمالو بالنیات آمال قدار و مدار نیتوں پر ہے ہم کتنے ہی کام ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم سوچتے تو ہیں کہ نیکی ہیں لیکن ہم اس کے پیچھے نیت نہیں رکھتے ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں آیا یہ کام ہم خدا کی خاطر کر رہے ہیں جب بس صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے اگر آپ وہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یا اچھا ہے تو وہ عبادت نہیں بنے گا عبادت تب بنے گا جب آپ وہ کام اس لیے کریں کہ خدا نے کہا ہے یہ کام اچھا ہے خدا نے کہا ہے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام آپ کا عبادتوں میں شمار ہو جائے گا یہ موٹی سی مثال آپ کے سامنے اس لیے بیان کی اب آپ اس مثال پر اتباق کرتے جائیے اپنی زندگی کے تمام ان کاموں کا جنہیں آپ اچھا سمجھے کرتے ہیں لیکن کیا مشرق وہ کام نہیں کرتے کیا کافر وہ کام نہیں کرتے اور اگر فقط ایسے ہی عبادت شمار کرنا ہو تو پھر ہر کسی کی عبادت شمار ہونی چاہیے اولاد کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے یعنی وہ حضرات جو اولاد کی تربیت مکمل طور پر دنیا پرست کر رہے ہیں اولاد کو مکمل طور پر اسی دنیا کے لئے تیار کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ آبدی دنیا نہیں ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آپ کی اولاد نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ یہاں سے پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے لہذا تیاری اس دنیا کی نہیں ہے اس دنیا کی ہونی چاہیے ہاں جتنی مدت تک یہاں رہنا ہے تب تک یہاں پہ غور و فکر کیجئے بچے کو تعلیم دیجئے بچے پہ محنت کیجئے انگریزی تو بولنا جانتا ہو لیکن سورہ الحمد یاد نہ ہو کلمہ نہ پڑھ سکے ایسی اولاد حیات نہیں رکھتی بلکہ ہلاکت میں پڑھ جاتی ہے عدید آنے محترم آئے مبارکہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص کے جو خدا سے دور ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہاں علی والوں کے لئے ایک جملہ حدیعہ کر دوں کہ ہم نے ایک مشہور شخص کا جملہ سنا ہے لَوْ لَا عَلِيٌ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا عدید آنے محترم آئیت سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو خدا سے دور ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ بھی یہ جان گئے تھے کہ جسے علی نہیں ملتا اسے خدا کی قربت نہیں ملتی وہ خدا سے مقرب نہیں ہو سکتا اور جو خدا سے مقرب نہیں ہو سکتا وہ ساسیں تو لے رہا ہے وہ زندگی کی نمائش تو کر سکتا ہے لیکن صاحبِ حیات نہیں ہو سکتا دعا کوئے کہ پروردکارِ عالم اس ماہِ مبارکِ رمضان میں اپنی رحمتیں برکتیں نحمتیں ہم پر نازل فرمائے ہمارے باروے امام امامِ زمانہ کا جلزہور فرمائے اور ہم سب کو امام کے احباب و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغ العلیم برحمتکا یا ارحمار راحمین اللہ حافظ ہائی دا ہائی دا ہائی دا